جا اے امام علی مقام فرمایا فرمایا وانا حق کو بالغیر فرمایا حسین سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ یزید کے مقابلے میں آئے میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں حسین کہ میں تو اچھا اب جو فوج سامنے کھڑی تھی آپ نے یہ بات تو آپ نے پہلے فرمائی نہ پھر جو سامنے آئے ہوئے تھے نہ مقابلے میں جو کہتے تھے دل تھے تو اڈے نارن لیکن تلوار تو اڈے نارن کوئی کہاندن جی دل تھے ساڑھے بھی عشق رسول ہے لیکن ساڑھی مجبوری ختم نبود ڈاکوانو ووٹ دینا مجبوری تو ان کی بھی تھی وہ انہوں نے کہا گیا آپ نے فرمایا قد اتتنی کتبوکم وقدمت رسولکم بیبیاتکم فرمایا یہ تمہارے خطوط ہیں جو تم نے مجھے بھیجے ہیں اور بہت سارے قاسے تم نے میرے پاس بھیجے ہیں کس بات پر انکم لا تسلمونی ولا تخذلونی کہ میں جب تمہارے پاس آ جاؤں گا تو تم پھر میرے ساتھ مل کر لڑو گے مجھے یزیدی فوج کی حوالے نہیں کرو گے یہ تمہارے خطوط ہیں میرے پاس انکم لا تسلمون والا اور تم میرے اوپر حملہ کے وقت خاموش نہیں بیٹھے رہو گے یہ تم نے لکھا ہوا ہے اس لیے فین تمام تم بیبیاتکم ترشدو فرمایا اگر تم اپنی اس بیعت پر قیم رہتے ہو تو پھر ہدایت پا جائے گو تو سیبو پرشدکم ہاں جی پھر تم ہدایت پا جاؤ گے پھر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آگے پھر آپ نے لوگ پھر دیکھنے لگے یہ کون ہے جان بوجھ کر بھی لوگ آنکھیں بند کر دیتے ہیں نا کچھ ایک دوسرے سے پہنچ پوچھنے لگے یہ کون ہے جو عمر اسام نے خطبہ دے رہے ہیں یزیدی فوج میں سے تو فرمایا فَعَنَ الْحُسَيْنُ ابْنُ عَلِي لَبْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ فرمایا جانتے ہو کہ میں حسین بن علی ہوں اور میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تزہرہ کا سابزادہ ہوں جانتے ہو مجھے نفسی ما نفسکم وآلی ما آلکم فَلَكُمْ فِيَا عُصْوَةٌ آپ نے فرمایا یہ مات رکھنا کہ حسین تمہیں میدان میں چھوڑ کر چلا جائے گا جہاں میں رہوں گا جہاں تم رہو گے حسین تمہارے ساتھ رہے گا جہاں تمہارے اہل وعیال ہوں گے حسین کے بچے بھی وہی ہوں گے نفسی ما نفسکم وآلی فَلَكُمْ فِيَا عُصْوَةٌ اے مولانا جملہ بڑا عجیب ہے فرمایا حسین کی زندگی کیا تمہارے لئے نمونہ نہیں ہے میرے بچے سارے میں پیناڑ لے آیا سارا خاندان لے آیا حسین کے میرے لئے فَلَكُمْ فِيَا عُصْوَةٌ تمہارے لئے میری زندگی ایک نمونہ ہے کہ میں سب کچھ دین کی خاطر لٹانے کے لئے آگے ہوں وَإِلَّمْ تَفَلُوَا وَنَقَزْتُمْ آدَكُمْ فَخَلَاتُمْ آنَاقَكُمْ مِنْ بَيْتِكُمْ فَلَا عُمْرِ مَا حِيَا فِيْا عَلَّهُ نُقْرَةٌ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے اور جو تم نے وعدے کیے وہ توڑ دیتے ہو میری بیعت تم ختم کرتے ہو تو اللہ کی قسم مجھے اس پر کوئی زیادت آجا آخر میں پھر آپ نے یہ جملے کہہ کر اپنا خطبہ ختم کر دیا کوئی تُسی بھی بدلو اپنے آپ نو تاں دین آنے خاری نارے نار دین آجان ایک ایندن میاں صاحب تا شیر پڑو آخری میاں محمد صاحب کھڑی شریف آرے فرماد قوت ہوندے ہاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں قوت ہوندے ہاں زور نہیں لایا زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں دنیا اتو پیاسے گئے دین دنی دے سائیں دو میں جہانہ جڑے سردار سن دنیا اتو خوش گو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فراد اور خاک تجھ پر دیکھ سوکھی زبانے آلے ورنہ آپ اشارہ فرما دیتے نہر فراد تے آئی جانے ہی ویسی بھی جنتی نہرے ہو تو آئی جانے ہی جنتی جوانہ دے سردارہ جنت نو بلان جاتے ہو تو انہوں نے نہیں آنا سی کیوں جی آ جانا سی نہر فراد لیکن قوت ہوندے ہاں زور نہیں لایا بیٹھے من دنیا اتو پیاسے جائے آپ نے آپنے بدلو بس آئی مقصد ہے کربلا بیان کرنے دوی ایتھے بین دوی اور کوئی مقصد کوئی نہیں جیڑا بندہ تو آڑنا دو نمبری کرے اس دو نمبر کو بچ کے اپنے راہ متعین کرو اسی جانا ہے مدینہ پاک مدینہ پاک جاننا مطلب ہے اس راستے دیسے چلنا ہے جیڑا تو انہوں اس راستے تو اٹانا چاہے انہوں کا اپنا کھام کر اسا انہوں نے لبیک دا نارہی کافی ہے تو اپنی روٹی بھی کوڑ رکھ پانی بھی سڑک بھی چوک کے پکی پوری لے جا آپ نے گھارا ساڑی گڑی کچھی بڑی ہے میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم میں گھور بنا دوں انہوں نے کہے ٹیلہ بھی پٹتے ساریاں پٹ میں خوش جناب کچھی زمینیج رہ رہا مانگا تو لے جایے ننو لیکن در رسول تو میں نو دور نہ کر بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے ہسی تو انہوں دل یار تک لے جانا چاہنے اے میں خود ویلچیر تے بیہ کے نا میں پریشان تھک جانا کرسی تے بیہ کے چار پائی تے بیہ کے تے میں اپنے بارے سوچتا ہوں میں ہوتے چھ مینے تھلے ایک کمبر تے ہوتے کیمیں بیٹھا رہا ہون میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ایک دن کمبر بچے ہوئے تو اس کمبر ہوتے بندہ چوی گھنٹے بیٹھا رہا میں کہنا ایک خاص کرم ہی سی جنہا میں انہوں تھے بیٹھائی رکھے ورنہ ایک دن بھی ہوکھا سی میں انہوں نے ایک دن بھی گھر بیٹھا تنگ پہ جانا چار پائی تے لیٹ کے کرسی تے ادھر ادھر اے میں انہوں سمجھ بھی نہیں آئی کہ بندہ چھ مینے تے زمین ہوتے کیمیں بیٹھا رہا ایک خاص کرم ہی سی اے جستے باوجود تو انہوں نے یقین کوئی نہیں کہ یار نہیں نہیں اے پھر اسلام دے اتنے یقین ہے تا پھر کم کرو بابو کم کرنا ہے حضورت دین دا کم کرو اینج کم کرو اے کمن واقعی دین آنا ہے اور اے میرے گال یاد رکو پوری امت دی نظرہ لبیق والا ہے چاہے عرب تے عجم ہوئے چاہوں جی جدرو بھی جمع تفریق کر کے لیاو گے نا تے حضورت دے غلام نال نالی کھڑے حضورت دی ذات ہیں نا جدرو بھی کوئی آیا کہا حضور یا کے کھڑے تے غلام بھی پچھے کھڑے پھر بس ایس طرح ہی کہا لے انشاءاللہ اے سارے گستاق کابو آنے انہا کفینہ کل مستعزین اللہ نے فرمایا میرے حبیبے جو کچھ کر دین نا ہے مستعزین ان کے لیے ہم کافی ہیں لیکن کافی ہونے کا مطلب یہ کیسی بھی تا تھوڑے جائے زور لانے ہونے دیکھو نا ہوتے سمبلیاں ہی زور لائیا باہر انہاں احتجاج کی تے اور انہاں نے مسلمانہ نے بھی کم کی تا تے تسی کی تا تے پوری دنیا دا گیرہ تنگ ہو گیا بھئی نہیں نہیں اب یہ جاگ بڑے ہیں کیوں جی ہندو وہ کہندے ہیں آپ اسے ہندو بیٹھے ہیں کہندے ہیں وہ ویل چیر چے بیٹھے ہویا انہیں امت مسلمہ ساری جگہ دیتی وہ ہندو وہ تسی کو جاگ ہو گئی وہ آپ اسے بیٹھے ہیں جناب مذاکرے کر دے وہ کہندے ہیں وہ کہندے ہیں وہ ویل چیر دے بیٹھے ہو انہیں پوری امت این کھڑی کر دیتی وہ تسی کو تو کھڑے ہو گئے مطلب کہ گانتا بڑی دور تک چلی گئی اب سلام ہوگا اس کے بعد دعا اور اس کے بعد پھر آپ کے لئے کھانا بھی ہے کھانا کھا کے جانا ہے انہی کا یہ حسینی لنگر ہے امام علی مقام کا ہی دیا ہوا ہے کھان دیتا ہے دینے کو امو چاہیے آپ نے بڑی تسلی سے بیٹھ کر جس طرح آپ نے وہاں پانی نہیں نہ مانگا یہ ہاں بھی بیٹھے ہوئے ہمارے کوئی جگ لے کر پھرتا ہے یہ آپ کی صبر اور یہ آپ کو ہم پکا کر رہے ہیں بھئی کو موقع اللہ کرے کبھی بھی نہ آئے جو آ جائے تو پھڑا تھوڑا مومن صبر بھی تو کرے نہیں اور یہ واحد لبیٹ کی جماعت ہے جس کو پانی لوگ دیتے بھی ہیں محفل کی دوران یہ نہیں پیتے گل بندہ سامنے امام علی مقام دے یہ تے بندہ ویسی پاگل ہی ہو جاندہ ہے سوچ سکتا ہے گل بندہ اترنو بخار چڑے ہوئے تے پیونو تے امام علی اکبر جیسے حسین تے جمیل جوان خاندان رسالت تے کلے سر سب چاہوں جی تے سامنے امام علی مقام دے شہید ہو جاندہ امام علی مقام کڑے رہا چاہوں جی پھر یہ تے گل ہی ہو رہے اے فرمایا سیوانا حق کو پھر اینجی بھی غیر ہیں آپ نے فرمایا میں حسین سب تو وڑا حق رکھتا کیوں جی جہاں تو حضرت زینب گئی ہیں نا امام حسین کو نہ امام حسین گئے آپ نے فرمایا کہ یزید دے کوئی نظریات ٹھیک نہیں ہے جی آپ مدینہ پاگ تو چلنے بھی نہیں سن آپ نے ہمشیرہ کوڑ گئے فرمایا یزید دے عزائم بڑے خطرناک ہیں یزید کچھ بھی کر سکدا کہ ہو سکدا اور انہوں محمد بھی دینے پون حضرت سیدہ زینب فرمایا بھائی جان پریشانہ ورکیڈی بات ہے انہوں محمد بھی دے دیں گے علی اکبر تے علی اصدر بھی دے دیں گے خود حسین بھی دے دیں گے فرمایا بھائی جان اے بوجھ بھی مدینہ دے شہزادہ ہی چکنے اے اور بوجھ کائنات کوئی نہیں چکنے بوجھ بھی اسی چانے ہیں جنہ دی خاطر حضور ممبر تو اترین تو آڑی خاطر حضور خطبہ دے رہے ہیں امام حسن تے حسین آئے نا فرمایا تو آڑے واسطے تو آڑے نانہ جان ممبر چھوڑے اسی تو انہوں اس ممبر نو عباد رکھنا بھی حسین دے ہی کارنا